مطلی ہونا بہت ضروری ہے لیکن آج خاص طور پر اس اہم معاملے پر ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ جو ان کا کریئر ہے خاص طور پر آسم منیر صاحب کا اس پر ضرور ایک نظر دڑائیں اور اس طریقے سے دیکھیں کہ وہ کن اہم عہدوں پر فائز رہیں تو اگر ہم اس کی بات کریں تو لیفرن جنرل آسم منیر جو ہیں وہ فوجی کریئر ان کا انتہائی شاندار رہا ہے انہیں فرنٹیر فورس ریجمنٹ کی تیسمی بیٹالین میں کمیشن ملا انہوں نے کاکول سے پاس آؤٹ ہوتے وقت شمشیر اعزاز بھی آصل کیا وہ آفیسز ٹریننگ سکول منگلہ کے سطر میں کورس سے ہیں سید آسم منیر کو ستمبر دوزار اٹھارہ میں لیفرن جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی انہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر تائینات بھی کیا گیا جبکہ سولہ جون دوزار انیس کو لیفرن جنرل فیض حمید نے ان کی جگہ لی تو لیفرن جنرل آسم منیر کو کور کمانڈر گجرہ والا کی اہم ذمہ داری سوم دی گئی وہ چھے اکتوبر دوزار اکس تک اس منصف پر رہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ٹو سٹار جنرل کی اہسیت سے آسم منیر احمد دی جی ملٹری انٹیلیجنس کے عام ہوتے پر بھی تائینات رہے وہ شمالی علاقہ جات میں تائینات فوجی دستوں کے کمانڈر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں انہیں مارچ دوہزار اٹھارہ میں حلال امتیاز ملٹری کے اعزاز سے بھی نوازہ گیا تھا انتہائی شاندار یہ ان کا پورا کریر ہے جو انہیں آپ کے سامنے رکھا ہے خاص طور پر اور آپ کو یہ بتائیں کہ وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفرن جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جبکہ لیفرن جنرل سید آسم منیر کو چیف آف دی آرمی سٹاف وقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب یہ سمری سطر پاکستان کو بھی ارسال کر دی گئی ہے اور اسی معاملے پر